بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنہ بیالوجی جب نمبر 22 کے اندر جنیٹکس کے اندر آج ہم کلر بلائنس کے بارے میں بات کریں جو کہ ایکس لینکڈ ریسیسیو ٹریٹ ہے جیسے ہم ڈیزیز بھی کیسے تک گئیے ایک بیماری کی طرح مطلب ہے ایکس لینکڈ ریسیسیو ٹریٹ ہے کلر لائنس سو آپ کے سامنے پانچ پکچرز موجود ہیں جس کے پر کچھ نمبرز لکھے ہیں ٹھیک ہے ان نمبرز کو اگر آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مدب یہ ہے کہ آپ نارمل ہیں ٹھیک ہے اگر میں سے کسی ایک فگر کے بھی نمبر کے اندر اگر آپ کو پرابلم ہے یا آپ صحیح نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مدب ہے کہ آپ کو کلر بلائنس ہے مسلا سب سے پہلے اس فگر کے اندر بارہ بارہ لکھا ہے سیکنڈ کے اندر اگر آپ کو کریں گے تو آپ کو دو کا انسہ نظر آئے گا اس کے اندر 42 اس کے اندر 74 4 and this one is 6 سو اگر آپ کو یہ ڈیجٹس کلیر نظر آ رہے ہیں مطلب اتنے کلیر نہیں ہے مطلب پھر بھی آپ ریڈ کر پا رہے ہیں فگر کے اندر اس کے اندر بھی ہے کہ آپ نارمل ہیں لیکن اگر آپ کو اس میں کسی ایک میں بھی پرابلم آری اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کلر بلائنس ہے سی سو اب ہم آتے ہیں کلر بلائنس بسکلی ہوتی کیا ہے کلر بلائنس سو کلر بلائنس نام سے ظاہر ہے کہ ایسی بیمار جس کے اندر آپ کلرز کی ڈیفرنسییشن نہ کر سکیں کلرز کان ناٹ بی ڈیفرنسییٹیل ٹھیک ہے یعنی آپ کلرز کو الہت الہت نہ دیکھ سکیں اگر جس طرح آپ فگرز کے اندر مختلف کلرز کے ساتھ انہوں نے ڈیاغرام بنائی لیا ہے اگر آپ کو یہ بیچ میں کلرز کے ساتھ سے نمبر نہیں نظر آئے اس کا مدد ہے کہ آپ کو کلر بلائنس ہے اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں what are the causes causes جاننے سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہونے کی کہ ان نارمل آئی جون سے ہے جو کلرز ہیں ٹھیک ہے رنگ جون سے ہوتے ہیں یہ کون سیلز ریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ برائنس کیلئے اس میں آئی کے اندر وہ راڈ سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ کون سیلز ان سے تھے وہ کلر کو ریڈ کرتے ہیں اور جو برائنس ہے وہ راڈ سیلز کنٹرول کرتے ہیں تو جو کون سیلز ہیں ٹھیک ہے کون سیلز کون سیلز اور کون سیلز کون سیلز کون سیلز september واپس انس پروٹینز ہوتی ہے جو کہ ان تین کلرز کو ریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نارمل آئی کے اندر کلرز کے لیے کونس ہے ہیں اور بائٹناس کے لیے رواڈ سلس موجود ہوتے ہیں ٹه ہے کونس کے اندر پھر اپس انس پروٹینز ہوتی ہیں جو تین بیسک کلرز کو ڈیڈ کرتے ہیں یعنی جو لائٹ آتی ہے اس میں کلرز کی ڈیفرینسیشن کے لیے کون سلس ہیں جو انہیں پروٹینز ہوتی جو کہ تین قسم کی ہیں صحیح اگر ان options proteins جو کہ options کیا ہیں proteins ہے نا اور proteins کس سے بنتی ہیں DNA سے جو کہ نوکلس کے نمجھ ہوتا ہے اگر DNA گندر کہیں mutation آ جاتی ہے mutation تو یہ options protein صحیح طریقے سے نہیں بن پائیں گی ٹھیک ہے اگر mutation کی وجہ سے یا تو وہ red read نہیں کر پائے گا یا پھر وہ blue read نہیں کر پائے گا اور یا پھر وہ green read نہیں کر پائے گا تو اس میں پھر color differentiation کی طرح problem ہے اگر افتیزہ mutation جس طرح ہم نے previous lecture کے طرح بھی بات کرتے کہ hemophilia کیوں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں mutation ہو جائے ہوتی ہے نیا x chromosome کے پر جو hemophilic gene ہے 9 اور 8 کا اس میں کسی ایک مہیں mutation ہو جائے تو وہ پھر hemophilia class کرتا ایسی طرح options proteins کے جو genes ہیں اگر اس کے مہیں mutation ہو جاتی ہے تو اس کو اس سے پھر color blindness ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی causes کہہ ہیں اس کے اندر simple mutation ٹھیک ہے mutation about genetic setup change mutation کہتے ہیں یعنی spontaneous change in genome ٹھیک ہے کہ genome کی در change آ جاتا ہے genome کے اندر کہہ لیں یا genetic make-up کے اندر کہہ لیں صحیح تو spawniness change in genetic make-up جسے ہم mutation کہیں گے mutation کے بعد جو color blindness ہے وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے 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 color blindness ہے دو قسم کی ہے ایک ہے کہ ڈائی کرومیٹ ٹھیک ہے کہ ڈائی کرومیٹ color blindness جس کے اندر ڈائی کرومیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ جو patient ہے وہ دو کلر دیکھ سکتا ہے یا تو وہ blue green دیکھے گا گا یا پھر red blue دیکھے گا یا پھر red green دیکھے گا صحیح اور ایک monochromat بھی ہے second type of color blindness جسے ہم سے مونو کرومیٹ کہیں گے جس کے اندر وہ single cell ڈالسو سنگل کلر سین ہو گا ٹھیک ہے کہ اسے صرف ایک color دکھا دیکھے گا ٹھیک ہے جس کو وہ differentiate کر سکے گا جبکہ اس میں blue green یا پھر red blue یا پھر red green نظر نہیں جائے گا صرف ایک color red blue green میں کوئی ایک نظر آئے ہوا ڈائی کرومیٹ اور منوکرومیٹ پھر ڈائی کرومیٹ کی فردر جو ان سے ہے وہ آگے کلاسیفکیشن ہے these are the diachromates ٹھیک ہے کہ مثلا سر سے پہلے نارمل ہے جس کے لئے سارے کلر اس کو visible ہیں پھر پروٹین ہے پروٹین کے لئے آپ دیکھیں تو ریڈ کلر اس میں مسئنگ ہے اس میں ریڈ کلر مسئنگ ہے پھر دیوٹرین ہے اس کے اندر جو ان سے ہے وہ گرین کلر آپ کو نمبر آئے گا گرین کلر اس مسئنگ پھر دیوٹرین ہے اچھا انوپیا بھی اچھا اب ان کا جو پیٹرن اپیا بھی ہے اچھا اب ان کا پیٹرن آیا ہے ہے پیٹرن آف انہیٹنس ہوسا وہ سیم لائک ہیموفیلیا ہے یعنی ایکس لنکڈ رسیسی اس کا مندر بھی ہے کہ جس طرح ہیموفیلیا آم نانا سے پوتے میں آتا تھا ٹھیک ہے یعنی اس میں جسے مدر تھی وہ کیریٹ کے طور پر ایک کرتی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ہوگا سیم ہے یعنی اس میں ہم دیکھیں پیٹرن آف انہیٹنس کلر بلائنڈر یہ بھی زگ زگ مینل ہوتا ہے جس طرح ہم نے زگ زگ مینل پڑا تھا اسی طرح ہم نانے سے نانا سے ہمیں میں جائے گا اور ہمیں سے پوتے میں آگا سو نانا سے پوتے میں ہمیں جانسی ہوگی وہ اس کے صرف کیریئر ہوگی کیریئر سے کیا منایا ہے کہ اس کے پاس چین موجود ہوگا لیکن اس کے اندر بیماری نہیں ہوگی جبکہ نانا اور پوتے میں بیماری ہوگی یہ دونوں کلر بلائنڈ ہوگی صحیح یعنی وہ ہی زگ زگ مینل ہے جس طرح ہم نے ہم مفیلگ میں پڑا تھا ٹھیک ہے یعنی اگر ہم اس کے دوبارہ کراس بنائیں تو ایکس کیپٹل سی دارمل کے لیے ہے اور ایکس سمال سی جن سے ہے اور وہ جن سے ہے کلر بلائنڈ ایس کے لیے ہے ہم سوڑی سو یہ کلر بلائنڈ فادر ہے اس کا کراس کرواتے ہم یہ کلر بلائنڈ فادر ہے کلر بلائنڈ گرینڈ فادر کہہ لے ٹھیک ہے اور یہ نارمل گرینڈ مادر ہے ٹھیک ہے ان کا کراس ہے تو ٹھیک ہے اگر ان کا فردہ کراس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکس ٹھیک ہے ایکس ٹھیک ہے ایکس سمال سی ٹھیک ہے اگر ان کا فردہ کراس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکس سمال سی کا کسی میل کے ساتھ کہہ لیں نارمل میل ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ایکس سمال سی آجائے گا ٹھیک ہے ایکس سمال سی سمال سی ٹھیک ہے ایکس سمال سی جس میں کلر بلائنڈ ہوں گا اس طرح کا کس ہوگا کہ یہ نانا ہے یعنی کلر بلائنڈ گرینڈ پادر پھر جس میں کریئر مادر پڑیوچ کی ہے ٹھیک ہے کریئر سے کلر بلائنڈ گرینڈ سمال نانا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا زگ زگ مینڈ ہوگا ہے جو کہ سیم ایلز ہمو فیلس کی ہے لیکن ابھی ہم نے سٹیڈی کیا تھا صحیح زگ زگ مینڈ ہے یعنی یہ نانا سے پہلے امی میں چاہے گا جو جین ہے کلر بلائنڈنس کا ایز آ کیریر پھر امی اس جین کو پورتے میں ٹرانس کرتے ہوگی اس طرح کی ایک اور بیماری ہے جسے ہم سیکس ریلیٹیڈ ہے جسے ہم ٹی ایف ایف ایم کہتے ہیں ٹھیک ہے یا تیسٹیکولر فیمینیزیشن سینڈروم تیسٹیکول فیمینیزیشن سینڈروم بیسیکلی اس کا بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک یعنی نارمل جو جینو ٹائپ ہوتی ہے جینو ٹائپ اس کے پاس میل کی ہے ٹھیک ہے لیکن جو فینو ٹائپ ہے وہ فیمیل کی آتی ہے ٹھیک ہے پرسن ایسا آدمی کہہ لیں جس کا جینو ٹائپ میر ہے اور فینو ٹائپ فیمین ہے یعنی جو جینو ٹائپ میکپ ہے وہ ایکس و آئے ہیں لیکن جو فینو ٹائپ ہے وہ فیمیل ہے والدب اس میں بریسٹ کی ڈیویلپمنٹ آ جائے گی صحیح ہے بریسٹ کے لاغا اس میں بجائنا ہوگا لیکن بلائنڈ بجائنا ہوگا صحیح ہے اور سا سا ٹیسٹس ہوں گے ٹیسٹس ٹھیک ہے ہونے اب دوم این ہونے اب دوم این ہونے اب دوم این این اب دوم میر این ٹھیک ہے کہ اس الہر تیسٹ سوار اب دوم این کنا بجائنا اور سا ہر دو جائے ساری فیمیل کی طرح ہے ان جو اس کا جمیل کی مل جو کھاتے کہ اس پر موسوم ای اسرو جی ان رہا ہے تیہ مجان جین دی ایس ای م جان ہیں وہ جین ہوتا ہے صحیح تیسٹیکلر فیمنیزیشن جین اسے ہم کہتے ہیں تیسٹیکلر فیمنیزیشن سنڈروم کا جین جو سمجھے ہوتا ہے صحیح تی ایف 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 جین جن سے یہ ایکٹی بیٹ ہو جاتا ہے اس کی ایکٹی بیٹ اس کی ایکٹی بیشن ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بریس دولپمنٹ ہو جاتی ہے سب کچھ اس کا فینو ٹیپ ہے جو اپیرنس ہوگی وہ فیمیل کی طرح ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یویلی میریڈ ہو جاتے ہیں میریڈ ہوتے ہیں لیکن وہ سٹیرائل ہوتے ہیں سٹیرائل سے مارک کہ نو چائلڈ پر ٹھیک ہے کہ آگے ان کی جنریشن نہیں آتی یعنی وہ آگے پچے پیدا نہیں کر سکتے صحیح تو ہوتا ہے کہ جو ٹی ایف ایم جین ہے اس کے اندر کہہ لیں کہ ایک قسم کی میوٹیشن آ جاتی ہے اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں فیمیلز کندر ڈویلپ کر دیتا ہے یعنی ٹی ایف ایم جین سے وہ ریسپونسیبل ہے ٹیسٹکلور فیمنیزیشن سنڈروم کے اندر اور یہ بھی ایک قسم کی ملتب اس کے اندر آپ اسے ہیڈیٹری ڈیزیز نہیں کیسے تھے کیونکہ ہمارا پر چائلڈ پرت ہی نہیں آ رہی لیکن یہ ایکس لینک جو ٹی ایف ایم جین ہے یہ بھی ایکس لینکڈ ہوتا ہے اس لئے اس سائٹ پر ڈسکس کیا گیا ہے سی اوکے آپ کی بک کے اندر ایک ایکٹیویٹی آ رہی ہے ایکٹیویٹی جہاں سے اس میں کہہ کہ جی ایک اس میں جو سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اے اے سیکس لینکڈ ریسیسیب الیل سی پرڈیوسیز ریڈ بلائنڈنس ایٹس نارمل ڈومینٹ الیل سی ٹھیک ہے انہیں وہ اس نے سیر میں بریف کیا کیس کو اور نارمل وومن ہوس فادر واس ریڈ بلائنڈ ٹھیک ہے انہیں اس کا فادر تھا وہ ریڈ بلائنڈ تھا ماندب میں اسے لکھوں تو ایک سی اور کیپٹل وائی ٹھیک ہے یہ سمال سی ہے ریڈ بلائنڈ میں اس کا فادر بھی ریڈ بلائنڈ تھا ریڈ بلائنڈ ہونے سے کیا امراض ہے کہ جو ڈاٹر تھی بیسیکلی وہ کیریئر تھی صحیح ہے یعنی جو ڈاٹر ہے وہ کیریئر ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ آگے اس کی جو میریج ہے اگین وہ کس سے ہو دیا ہے اور ریڈ بلائنڈ میں سے نہیں وہ بھی ایک سی اور کیپٹل وائی اب کہیں کہ اس کی کتنی پرسنٹیج ہوگی جو پرپورشن ہوگی جو چیلڈرن کلر بلائنڈ ہوں گے ہمیں کراس کرتے ہیں فرزم پر فیمیلز فرزمیل بھی یہ بھی کلر بلائنڈ ہوگی نیکسٹ یہ نارمل اور نیکسٹ سوی ایک سوڑا یہ بھی نارمل سو 50% جو سے ہوں گے وہ ان کے کلر بلائنڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور 50% ہوں گے نارمل ہو 50% کلر بلائنڈ 50% نارمل سہی سو اس طرح آپ نے کوئی بھی ایسی اکٹیویٹی ہے جو اپنے پیچھے بھی ایک دو چھوڑی ہیں ان کے اگر اپنے چیک کرنے آپ سیمپل اس کو کراس کرائیں گے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس پرسنٹ دے جائے گا اس کے مطابق سے آپ اس کی ریشو یا پرسنٹیج جس آگے آپ ڈسکرائب کریں گے صحیح سو یہ ہوگی آج کا ہم نے لیکچر جو کلر بلائنڈ کے پر تھا اور یہ ریسیسیو تھے یعنی یہ سب ایکس لنکڈ ریسیسیو تھے ریسیسیو اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ اگر ایک بھی نارمل جین ہو مطابق جس طرح اس کے اندر ایک نارمل جین ہے تو یہ کہنا آئے گا ڈسیز نہیں ہے بات کریئر کی سٹیج جبکہ جب ہم آگے ڈومینٹ پڑھیں گے ڈومینٹ کے اندر جو جس کے پاس ایک جین بھی ہوگا وہ بھی ڈسیز کینا چلے گا اگر لیکچر ہم سے ہم ایکس لنکڈ ڈومینٹ انہیٹنس کے بارے میں بات کریں ڈومین ٹاڑھیں گے ڈومینٹ ڈومین ٹاڑھیں گے ڈومینٹ موسیقی